سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ارننگ اسٹری کے بارے میں بات کرتا ہوں یہاں سے جنرل پر کلک کر کے میں سب سے پہلے آپ کو ڈیپاؤزٹ پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی ڈیپاؤزٹ نہیں کیا اس کے بعد میں ویڈرالز پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پہلی لائن میں ویڈرالز ہیں وہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سیکنڈ لائن ہے اس کے بعد تھرڈ لائن ہے لاسٹ ٹیم جو میں نے ویڈرا لیا تھا وہ سن دوہزار بائیس چھے اور تین میں لیا تھا اور اس کے بعد اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سن دوہزار بائیس کے بارویں مہینے میں میں نے لیا تھا پانچ ہزار شیبہ انو کا اور میں تھری لائن پہ کلک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا ویڈرا یہاں پہ میں نے سن دوہزار اکیس میں لیا تھا تو اگر آپ لائف ٹیم اس طرح کی ویب سیٹ چاہتے تھے اس طرح کی ویب سیٹ پر ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چلیے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افید سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں کوئن پے یو ویب سیٹ کے بارے میں اس ویب سیٹ کو میں نے سن دوہزار اکیس میں جوئن کیا تھا سٹارٹ میں آپ نے ویڈرا پروف دیکھ لیے ہوں گے آگے چل کے بھی میں آپ کے ساتھ ویڈرا پروف شیئر کروں گا اور اس ویب سیٹ سے تقریباً میں پچیس سے تیس بار ویڈرا لے چکا ہوں نارملی کیا ہوتا ہے کہ میں جب بھی ایز ای یوٹیوبر میرے پاس تو ٹائم کم ہوتا ہے کیونکہ میرا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ یوٹیو پہ ہوتا ہے تو جب بھی میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے کہ ابھی میں فری ہوں تو میں کیا کرتا ہوں میں اس ویب سیٹ پہ وزٹ کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے ٹائس کمپلیٹ کرتا ہوں ساتھ فن بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میری ارننگ بھی ہوتی رہ دی ہے تو اس ویب سیٹ سے آج ہم ایکسپلین کریں گے کہ آپ بھی کیسے ارننگ کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈیپوزٹ کے بغیر کسی انویسمنٹ کے تو اس میں بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹائس چھوٹے چھوٹے ایڈز دیکھنے کو ملیں گے بیسکلی اوارال بات کیجئے تو اگر آپ ایڈز دیکھ کر ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویب سیٹ آپ کے لیے بیسٹ ہونے والی ہے اس میں آپ کو پانچ سے پندرہ بیس سیکنڈ یا تیس سیکنڈ سے زیادہ ایڈز نہیں ملتے آپ تیس سیکنڈ زیادہ سے زیادہ لانگ ایڈز دیکھیں گے تو آپ کو تیس سیکنڈز کے ایڈز مہائیہ کیے جائیں گے تو پیسے کمانے کا اس پہ طریقہ انتہائی آسان ہے آپ سمپلی اس کا ویڈرہ اپنے من پسند کرپٹو کوئن جو بھی آپ کو پسند آپ اس میں لے سکتے ہیں فیوسٹ پے میں لے سکتے ہیں ڈائریکٹ بائننس ٹرسٹ والٹ کیو کوئن کوئن بیس اس کے علاوہ جو بھی آپ کا من پسند کرپٹو والٹ ہے جو آپ ریگولرلی یوز کرتے ہیں آپ اس میں اس کا ویڈرہ لے سکتے ہیں تو ارننگ کیسے ہوگی ویڈرہ کیسے ہوگا ساری چیزوں کو ہم سٹیپ بے سٹیپ ایکسپلین کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جتے بھی ورزم آ چکے ہیں موبائل سکرین کی اوپر اس ویڈیو کے لنک آپ کو میری اس ویڈیو کے ڈسکپشن سے بہ آسانی مل جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیسک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس ویب سٹ کے پارٹنرز اور اگر آپ اس دنیا میں کسی بھی کنٹری سے اس ویب سٹ کو یوز کرتے ہیں تو آپ وہاں سے ایزیلی اس کو اکسیس کر کے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ کمنٹ سکتے ہیں میں انڈیا سے ہوں کیا اس کو یوز کر سکتا ہوں دبائی سے ہوں یا سعودیہ سے ہوں یا کسی اور کنٹری سے ہوں تو آپ تمام کنٹری سے اس کو بہ آسانی استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ویڈرا بھی لے سکتے ہیں تو باقی ساری چیزوں کو آپ چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم تھری لائنز پہ کلک کر کے یہاں پہ اپنا ایک برینڈ نیو اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تھری لائنز پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کورنرز پہ دیکھنے کو مل جائیں گی لاغن ریجسٹر کمپین آرٹیکل ایڈوٹائز اس کے نیچے آپ کو کافی ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں آپ نے سب سے پہلے ریجسٹر پہ کلک کر دینا ہے ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کریئٹ اکاؤنٹ کا سیکشن آ جائے گا آپ نے سب سے پہلے یوزر نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ای میل لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورڈ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ری ٹائپ پاسورڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایگری ٹو ٹرم آف سرویس اینڈ پرائیویسی پولیسی پر کلک کرنے کے بعد آپ نے آئی ایم ناٹی روبرٹ کا کیپچہ کلیئر کر دینا ہے نیچے آپ کو ریجسٹر کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ریجسٹر کر لینا ہے تو جب آپ یہاں سے ریجسٹر پر کلک کریں گے تو یہاں سے ایک ایمیل آپ کے ان بکس میں جائے گی جو آپ نے یہاں پر ایمیل میں ایمیل لکھا ہوگا تو وہاں سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو کنفرم کر لینا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیو کر لینا ہے تو اس کے علاوہ آپ کا اکاؤنٹ لاؤگن نہیں ہوگا تو جب تک آپ لاؤگن نہیں کر سکیں گے آپ نے اپنے ایمیل بے جانا ہے کنفرم کرنا ہے اور پھر سے آپ نے لاؤگن کر لینا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے 3 لائنز پر کلک کرتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں اپنے لاؤگن سیکشن کی طرف سو لاؤگن سیکشن پر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایمیل لکھنا ہے میں یہاں پر اپنا ایمیل اڈریس لکھ دیتا ہوں جس ایمیل اڈریس پر میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اٹی ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام یہاں سے میں ایمیل لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے پاسفر لکھنا ہے سوامیہ سے پاسفر لکھنے کے بعد گوگل کپچا پر میں کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آئی ایم ناٹی روبرٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے لاؤگن پر کلک کر دینا ہے لاؤگن پر کلک کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ پانچ سے پندرہ سیکنڈ کے اندر اندر لاؤگن ہو جائے گا اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کی وڈرا کے متعلق اگین سے انفارمیشن کلیر کر دیتا ہوں تاکہ کافی سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے جو سٹارٹ میں وڈرا دکھایا تھا وہ تو صحیح نہیں ہو سکتا سکرین شارٹ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا کلیر کر دیتا ہوں میں تری لائنز پر کلک کرتا ہوں تری لائنز پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں ہسٹری پر کلک کرتا ہوں جنرل پر ہٹ کے یہاں سے میں وڈرال پر کلک کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آرٹ ناؤ دس اور اس کے بعد میں ٹو پیچ پر آوں گا بیس اور تقریبا تیس بار اس ویب سٹ سے میں وڈرا لے چکا ہوں تو لاس بار جو میں نے وڈرا لیا تھا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو پچھتر شیبہ انو کا لیا تھا جو کہ سن دوزار بائیس کے بارویں مہینے کی سترہ ست نتاریخ کو ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز آپ کو کلیر ہو چکی جو سب سے پہلا وڈرا اس ویب سٹ سے میں نے لیا تھا یہاں سے میں تیسرے پیچ پر چلتا ہوں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے دکھا دیتا ہوں تو یہ لوڈ ہو رہا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سن دوزار اکیس کے پانچویں مہینے میں یہاں سے میں نے پہلا وڈرا لیا تھا یہ چیز بھی آپ کو کلیر ہو چکی سو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آپ یہاں سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں سو ارننگ کرنے کے پروسیجر کو میں ایکسپلین کرنا سٹارٹ کرتا ہوں آپ جیسا ہی تھری لائن پر کلک کرتے ہیں آپ کو ویو ایڈز کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے آفورس کا اس کے بعد فیوسٹ کا افلییٹ کا ہسٹری کا کافی ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو سب سے پہلے میں ویو ایڈز پر کلک کر دیتا ہوں ویو ایڈز پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو تین آپشن ملتے ہیں سرف ایڈز ونڈو ایڈز آرٹیکل ایڈز تو یہاں سے میں سرف ایڈز پر کلک کر دیتا ہوں آسان سا پروسیجر ہے کوئی بھی ایسی چیز مشکل نہیں ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ 21 ملین لوگ یہاں سے اس ایڈز کو واج کر چکے ہیں اور اس کو یوز کر چکے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر ایڈز دکھائی گئے ہیں جو کہ 6.8 سٹوشی ملیں گے بٹ کوئن کے باقی ایک سٹوشی جو ہے کسی جیسے ایک ہوتا ہے کہ پیسے جو ہوتے ہیں پیسے ایک روپے سو پیسے کا ایک روپےہ کسی دور میں بنتا تھا جیسے سو سنٹ کا ایک ڈالر بنتا ہے اسی طرح ہر کرپٹو کوئن کے سٹوشی ہوتے ہیں جس جس کرپٹو کوئن کے جو جو سٹوشی ہوں گے وہ اتنے ہی مہنگی ہوں گے جتنا مہنگا وہ کوئن ہوگا تو اس دنیا میں سب سے مہنگا بٹ کوئن ہے تو یہ بٹ کوئن کے سٹوشیز ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہ تیس سیکنڈ کا ایڈ ہے بیس سیکنڈ کا ہے دس سیکنڈ کا تو میں دس سیکنڈ کی ایڈ پہ یہاں سے کیا کرتا ہوں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس کا نیکسٹ انٹرفیس آ جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے دس سیکنڈ رکنا ہے یہاں پہ اوپر جو لوڈنگ ہو رہی ہے اس کے لوڈنگ ہونے کا ویٹ کرنا ہے اس کے پیج کے مکمل ہونے کا ویٹ کرنا ہے تو جب تک لوڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو دس سیکنڈ تک میں ویٹ کرتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آگے یہ نہ ہو کہ وہاں سے آپ ایڈ واج کریں تو آگے کوئی انویسمنٹ ویب سیٹ کا ایڈ آج ہے تو آپ اس پر انویسمنٹ کر دیں ایسا آپ نے ارگز نہیں کرنا ضروری نہیں ہے کہ آگے جو ویب سیٹ آگی وہ ویسی ٹرسٹیڈ ہوگی تو ہمارا یہاں سے کام کمپلیٹ ہو چکا اس کو کلوز کریں بیک چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3.7 سٹوشی ہمارے پاس ایڈ کر دیے گئے ہیں یہ طریقہ آپ کو کلیر ہو چکا اس کے بعد ونڈو ایڈز ہیں میں ونڈو ایڈز کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ایڈز ہیں یہ بھی 15 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے ہیں اسی طرح آپ نواج کرنے ہیں اس کے بعد آپ آرٹیکل ایڈز ہیں آرٹیکل آپ سمجھ چکے ہوں گے آپ نے یہاں پہ 5,24,000 لوگ اس کو ویزٹ کر چکے ہیں اس کی بھی 15 سیکنڈز ہیں یہاں پہ سیکنڈز دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ اسی طرح ویزٹ کر سکتے ہیں آگے اسی طرح کا آرٹیکل آئے گا آپ نے اس پہ ویزٹ کرنا ہے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ آپ کے وہ سٹوشی آپ کے اکاؤنڈ میں ایڈ کر دیے جائیں گے اس کے بعد بات آتی ہے آفرز کی تو آفرز میں آپ کو کافی ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں سی پی ایکس ریسرچ ہے اور بٹ لیپس ہے یہاں پہ آفر والز دیکھنے کو مل جاتی ہیں نارملی آفرز کو میں آر لیڈی تقریباً میری ڈیلی ویب سیٹس میں آفرز شامل ہوتی ہیں تو اسی طرح آپ نے ان کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد بات آتی ہے فیوسٹ کی تو میں فیوسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں فیوسٹ پہ کلک کرنے کے بعد تو ہر ایک گھنٹے بعد یہاں سے آپ کربٹو کلیم کر سکتے ہیں بٹ کوئن جہاں پہ آپ کو ساری جو کربٹو کوئنز ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں آپ جو بھی کلیم کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں کے کرنا ہے یہاں سے فار ایگزمپل میں ڈاج کوئن پہ کلیم پہ کلک کر دیتا ہوں کلیم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جو بھی آپ کی من پسند ہوگی آپ نے اس کو کلیم کر لینا ہے یہاں سے میں کلیم نو پہ کلک کر دیتا ہوں کلیم نو پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس کا نیکسٹ انٹرفیس آجے گا اس میں جتنی بھی ہماری اماؤنٹ ہوگی جو بھی ہم ون کریں گے یہاں سے آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے اوپن ہونے کا جیسے کہ میرے سامنے سیکنڈ سٹارٹ ہو چکے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ بیسک کوئی بھی چیز سکپ نہ کروں جو بھی چیز میں اوپن کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ مکمل اکسپلین کروں تاکہ جو لوگ کمپلیٹ ویڈیو کو واج کرتے ہیں ان کو فائدہ ہو یہاں سے میں کلیم نو پہ کلک کر دیتا ہوں کلیم نو پہ کلک کرنے کے بعد یہ لوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے آپ نے پھر سے ویٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یو ہیو ارنڈ 0.009 ڈاج کوئن تو آپ نے ہر ایک گھنٹے بعد آنا ہے یہاں پہ سیکنڈ سٹارٹ ہو چکے ہیں جو بھی آپ کا من پسند کوئن آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم واپس آ جاتے ہیں واپس آنے کے بعد یہ تو ہمارے ارننگ کے آسان آسان سے طریقے تھے وہ آپ کو کلیر ہو چکے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے پرفائل کی آپ نے پرفائل پہ کلک کر دینا ہے پرفائل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو والٹ کا آپشن دیکھنے کو مل سکا آپ نے والٹ پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ جس بھی چیز میں ویڈرہ لینا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی بیٹکوئن میں لے لیتا ہوں کبھی شیبہ انو میں لے لیتا ہوں یہاں پہ آپ کو یہ جو سارے کوئنز دیکھنے کو مل رہے ہیں ان سارے کے سارے کوئنز میں ویڈرہ آپ لے سکتے ہیں آپ نے اس کوئن کو سلیکٹ کرنا ہے نیچے اڈریس لگانا ہے اس کے بعد نیکس پہ کلک کر کے اس کو سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد واپس آپ نے ڈیشورٹ پہ آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سٹوشیز ہوں گے ان کے نیچے ویڈرہ کا آپشن ہے آپ نے ویڈرہ پہ کلک کرنا ہے ویڈرہ پہ کلک کرنے کے بعد اڈریس آپ نے لگانا ہے جو اور میں ویڈرال جو ہوگا وہ آپ نے انٹر کرنا ہے فیوسٹ پہ کی بات کیجئے تو یہاں سے آپ فیوسٹ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا جو ایز ای چوئس کوئن ہوگا آپ اس کو سلیکٹ کریں اس میں لگا سکتے ہیں اب ایک سوال ہوتا ہے کہ کافی سارے بائی بین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم بائنینس یوز کر سکتے ہیں اس کا ڈریس لگا سکتے ہیں کیا ہم کرپٹو کا کوئی بھی والٹ بتاتے ہیں کوئن بیس یا ٹرسٹ والٹ کا لگا سکتے ہیں تو اس ویبسٹ کی اوپر اب تمام والٹس کو یوز کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ جو بھی والٹ یوز کریں گے وہ نیچے آ جائے گا آٹومیٹر کا پیوڈرائیان سے لے سکتے ہیں سمید کرتا ہوں کہ آپ کو سارا پروسیجر بمی وڈراب پروف کلیر ہو چکا ہوگا پھر بھی میرے سمجھانے میں کوئی کمی لیا جاتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن یا پھر انسٹرگرام پہ میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو گائیڈ کروں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ اللہ نگمان